اگر کسی سٹوڈینٹ کو پی ڈی ایف نہیں ملی ہے تو پرسنلی مجھے فون کر کے بھی پی ڈی ایف مگا سکتا ہے انہی دو چیپٹر سے آپ کا یونٹ ون اگزام ہوگا اور اپنی اچھے سے پریپریس نہ رکھیں تو چلیے چیپٹر فرسٹ کا ہم ریویزن کر لیتے ہیں جلدی جلدی سی تو دیئے سب سے پہلے فرس جنریشن کمپیٹر تو فرس جنریشن جو کمپیٹر جنریشن جو آئی تھی کمپیٹر کی وہ 1940 سے 1956 تک چلی اس میں لکھایا ویکیوم ٹوب تو دیکھیں فرس جنریشن کے کمپیٹر میں بینہ پڑے ہی ایسی اور لیے آپ کو بتاتے رہوں گا ویکیوم ٹوب کا ہی تھا ویکیوم ٹوب کافی بڑی ہوتی تھی اور اس جنریشن کے کمپیٹر بھی کافی بڑے ہوتے تھے اتنے بڑے ہوتے تھے لگ بگ ایک روم جتنے ایک روم میں لگ بگ یہ کمپیٹر آتے تھے اور سات کے ساتھ OY mmm یعنی جو بجلی ہے اس کو بہت زیادہ کنزیون کرتے تھے بجلی بھی یہ بہت زیادہ لیتے تھے اور ایک روم کو پورا غیر لیتے تھے بجلی زیادہ لینے کے وجہ سے ہیٹنگ بھی بہت کرتے تھے اور ان میں کیا ہے اگر ہمیں سٹوریز کرنا ہے ڈیٹا آج کے سمیں میں تو ہمارے پاس ہارڈیس وغیرہ رہتی ہے لیکن اس سمیں ہارڈیس نہیں تھی مینگنیٹک ڈرم لگے ہوئے تھے جس کے تھوڑھ اس میں ڈیٹا سٹور ہوتا تھا تو یہ تھے ہمارے فجرنیشن کے کمپیٹر جس میں بائینری لینگویج استعمال نہیں ہوتی تھی ماشینی لینگویج کا سپیڈ کی بات کریں تو یہ سپیڈ میں بہت ہی سلو ایک ٹائم میں آپ ایک ہی اسے اپریٹ کرتے تھے پروگرام جیسے آپ آج کے کمپیٹر میں بھی سن سکتے ہو ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو ایک ساتھ میوزک سن رہے ہو گیم کھل رہے ہیں ورک کر رہے ہیں تو موویز بھی دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے ٹائم ایک ساتھ کر سکتے ہیں لیکن فرس جنریشن میں ایسا نہیں تھا فرس جنریشن میں ہم ایک بار میں کیولے ایک ہی ٹائم کو کمپیٹ کرتے تھے فرس جنریشن کمپیٹر ریکیوم ٹوپ کا یو جوہاں نائنٹین فورٹی سے نائنٹین فورٹی سکس تک یہ چلے چلتے ہیں نیکس جنریشن کی طرف نیکس جنریشن دیئے ہماری نیکس جنریشن میں کیا کہہ رہا ہے دیکھیں بھئی سیکنڈ جنریشن کہہ رہا ہے سیکنڈ جنریشن آئی ہماری نائنٹین فورٹی سکس تک تک تو اس میں آگے ٹرانزیسٹر ویکیوم ٹوپ کو ہٹا دیا گیا اور ٹرانزیسٹر کو ان کی جگہ ریپلیس کر دیا ہے جہاں پر بہت ساری ویکیوم ٹوپ لگتی تھی وہاں پر ایک ٹرانزیسٹر لگنے لگا ایک ٹرانزیسٹر کے لگنے سے کمپیٹر کا سائز بھی ہمارا آدھا ہو گیا لگ بگ آدھے سائز میں ہمارا کمپیٹر آنے لگا یعنی کہ ہاپ روم میں آنے لگا اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزیسٹر لگنے کے ساتھ کمپیٹر تھوڑے سے تھنک ہو گئے یعنی کہ تھوڑے چھوٹے ہو گئے اور ان کی جو ورک کرنے کی کیپسٹی ہے وہ بھی بڑھ گئے زیادہ یہ ورک زیادہ سپیڈ سے کرنے لگے فرز جنریشن مقابلے فرز جنریشن کمپیٹر کے مقابلے اور بائینری میں جو بائینری لینگویج ہے ہماری جیورو ان مائنس والی اس میں ہماری کوڈنگ ہوئی لگی کمپیٹر میں مسنی لینگویج کو ہٹا دے گیا اور بائینری لینگویج کا یوز ہونے لگا تو اس جنریشن کے کمپیٹر تھوڑا جنریشن کے مقابلے ہٹنگ کم کرتے تھے اور ہائی سپیڈ میں ورک کرتے تھے اگر ہم کریکٹریسٹریسٹ کی بات کریں اس جنریشن کی کمپیٹر کی کریکٹریسٹریسٹری سیکنڈ جنریشن تو اس کی کچھ خاص بات ہے ٹرانزیسٹر ور یوز ٹرانزیسٹر یوز ہونے لگے فاسٹر دین دہ فرز جنریشن کمپیٹر پہلی جنریشن کے مقابلے تھوڑا فاسٹ ہو گئی فرسٹ اپریڈنگ سسٹم وز ڈبلوپڈ اور پہلا اپریڈنگ سسٹم بھی ہمارا سیکنڈ جنریشن میں ہی لگا پروگرامنگ وز ڈیپلیش بائی اسیملی لینگویج اور اسیملی لینگویج کی جگہ آپ بائنری لینگویج میں اس میں پروگرام ہونے لگے مینگنیٹی ٹیپ اور ڈکس ور یوز اور مینگنیٹی ٹیپ اور ڈکس یوز ہونے لگی کمپیٹر بیکم سمالر ان سائز اور فرز جنریشن کے مقابلے تھوڑا سائز ان کا کم ہو گیا less conjunction of electricity اور بزلی جو ہے بہت ہی کم کھانے لے گئے اتنی بھی کم نہیں لیکن فرز جنریشن کے مقابلے تھوڑا کم کھانے لے گئے نیکس شلتے ہیں ہم نایس دی ہیں ہمارے پاس تھرڈ جنریشن کمپیٹر تو تھرڈ جنریشن کمپیٹر کچھ ہمارے سے ملتے جلتے ہیں جو آج کے سامنے میں ہم یوز کرتے ہیں تو دیا تھرڈ جنریشن کمپیٹر 1964 1964 ارلیے 1970 تک ہی چلے انٹیگریڈک سرکٹ تو یعنی کہ اس میں انٹیگریڈک سرکٹ یوز ہونے لگا آئی سی جس کو بولتے ہیں انٹیگریڈک سرکٹ آل تھاؤڈ دہ ٹرانزیسٹر ور گریڈ ڈیل اوپ دہ ایمپرویمنٹ اوور دہ ویکیوم ٹوپس تو ویکیوم ٹوپسے ٹرانزیسٹر پہ آئے ٹرانزیسٹر سے آئے ہماری آئی سی انٹیگریڈک سرکٹ یہ گریڈ ڈیل تھی ان کے بہت لمبی چلی ہے جو نیسان ہماری generated heat and damage the sensitive areas of the computer اور heat بھی بہت کم کرنے لگے ناکھ پر ہیٹ ہونے لگے ڈینٹیگریڈک سرکٹ آئی سی واز invented 1956 بائی جیک کل بی ایٹس کمبائن ایلیکٹرونک کمپوننٹس اون دہ سمال سیلکون ڈکس تو ایک چھوڑی سی چپ میں بہت سارے ٹرانزیسٹر رپلیز کر دی گئے یعنی کہ ٹرانزیسٹر لگتے تھے لیکن ان سے ایک چپ میں رکھا گیا اور ان کو ڈیزائن ٹرانزیسٹر کی جگہ چپ کا دیا گیا جہاں پر ہنڈر ٹرانزیسٹر لگتے تھے وہاں پر ایک چپ لگنے لگی ایک چپ لگنے سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ جہاں پر تھاؤجن ٹرانزیسٹر لگی وہاں پر دست چپ لگی تو کتنا سائز ہوگا تو کمپیٹر کا سائز بلکل نورمل ہو گیا جیسا کہ ہم پکچرز میں دیکھ پا رہے ہیں تھرڈ جنریشن کو ایسا ہمارا کمپیٹر ہوگی نورمل بلکل آج کیسے لے گا تو تھرڈ جنریشن میں لگیا ہمارے آئی سی تو اس کی کریکٹریسٹکس دیکھ لیتے ہیں کیا کیا خاص بات تھی تھرڈ جنریشن کمپیٹر ہے ایف دہ فالوئنگز کریکٹریسٹکس تو اس کی بہت ساری کریکٹریسٹکس ہے ڈیولوپ انٹیگریڈک سرکیٹ انٹیگریڈک سرکیٹ تو اس میں ڈیولوپ ہوئی گا بہت کم بجلی کھانے لگے اور بہت ہی کم ہیٹ کو دینے لگے یوز ایس ایس آئی این ایم ایس آئی ٹیکنالوجی سکیل سرویس انٹیگریڈک یہ ٹیکنالوجیس میں یوز ایس آئی لیویل لینگویز یعنی کہ کچھ ایپلیکیشن سوپٹیر بھی بننے لگے جیسے ہمارا پینٹ ہے ہم اس میں پینٹنگ کرتے ہیں تو تھرڈ جنریشن میں ایپلیکیشن اس طرح ہے یہ بہت سارے ایپلیکیشن سوپٹیر آگئے پورٹ ایوینڈ مور ریلیابل یعنی کہ ایک پارٹ آگر ڈیمیج ہوئے تو اس کو اٹھا گیا دوسرا پارٹ لگا سکتا ہوں ایسے بھی پارٹ اس میں لگنے لگے کومیرشل پروڈکشنز بکم ارلیس اینڈ چپرز اور ان کو ان کا پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہونے لگا بہت زیادہ ہونے لگا بہت زیادہ ہونے لگا بات کرتے ہیں نیکسٹ 4th generation کمپیٹر کی early 1970s till day جو آج تک ہیوز ہو رہے ہیں ہمارے جس میں ہمارا مائکرو پروسیسر ہیوز ہوتا ہے آج کے سامنے میں جانتی ہی ہیں کمپیٹر کیسے ہیں تو 4th generation کمپیٹر are the modern days کمپیٹر ان کو modern کمپیٹر بھی کہتے ہیں these sizes start to go down ان کا size way بہت ہی ڈاون چلے گا نیچے چلے گا with the improvement in the integrated circuit very large scale integrated circuit vsl technologies میں لگنے گی vlsi technology use ہونے لگا ultra large scale technology نہیں کیا جہاں پر بہت ساری chips لگتی تھی جہاں پر بہت ساری icg لگتی وہاں پر ایک microprocessor لگنے لگا جیسے آپ کے phone میں بھی microprocessor ہے تو اس طرح کا ایک microprocessor اس میں لگنے لگا اور ساتھ ساتھ develop ہوا networking کا local area network اس میں ہم use کرنے لگیں characteristics characteristics very small in size size بہت چھوٹا ہو گیا چپیسٹ امونگ all the other جنریشن پورٹیویل 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 جنریشن 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 تپڑتے ہیں اگر اس جنریشن کی کمپیٹر کو آپ دیکھنا چاہے تو رو بورٹ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے رو بورٹ جو ہمارے ایک فلمائی تھی رو بورٹ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس میں رو بورٹ سارے کام کرتا ہے تو اس طرح کے کمپیٹر اس میں ڈالنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ سے سوچے جیسے کہ ابھی تو کیا ہے کمپیٹر کام بولیں گے کوپی کرو تو ہی کوپی کرتا ہے یہ نیکی ڈوکومنٹ سپرنٹ ہو گیا اسے لگتا ہے کہ کوپی کرنی چاہیے تو کوپی نہیں کرتا ہے اپنے آپ سے نہیں کرتا ہے تو ایسے ٹیکنالوجی ڈالنے کی کوشش کی جائے ہی ہے فیفت جنریشن میں جو اپنے آپ سے سب کچھ کری جیسے گی اور رو بورٹ فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھٹی نام کا رو بورٹ تھا وہ سارے کام خود کرتا تھا ٹھیک ہے تو تھنکنگ اس میں ڈالی جا رہی ہے تو یہ ہے ہمارا آٹ ایک سال انٹیلیجنٹ ہے فیفت جنریشن میں تو ڈیر سٹوڈینٹس یہ تھی ہماری جنریشن فرس میں ہمارا ویکیوم ٹوب لگا سیکنڈ میں ہمارا ٹائنجسٹر لگا تھرڈ میں ہماری آئیسی لگی فورت میں ہمارا مائیگرو پروسیس لگا اور فیپت میں ہمارے آٹ ایک سال انٹیلیجنٹ جس پر ابھی باقی ہے کچھ کمپیٹر اس جنریشن کے آ بھی چکے ہیں جیسے کہ یہ رو بوٹس ہیں رو بوٹ بھی ایک کمپیٹر ہی ہیں وہ اس جنریشن کے کمپیٹر آ چکے ہیں نیکسٹ سیڈنگ ہمارے پاس کلائسفیکیشن او کمپیٹر یعنی کہ کمپیٹر کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان کی سیڈ ان کی ورک اور ان کی کیاپیویلنٹی کے بیس پر پی ایم بڑھائیں آپ کو بعد میں توڑی سٹوڈنگ سپیل دوبارہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا دو چپٹر آئیں گے آپ کے یوٹی فارس ٹیک جام میں دونوں کی پی ڈی اپ میں نے گروپ پہ بھیج دی ہے اگر ان سے کسی کوئی پروبلم ہے چپٹر کے کوشن بھی بھیج دی ہیں جن کے پاس بوک نہیں ہے کوشن بھیج دی ہیں آنسر آپ کے پی ڈی اپ میں آپ اچھے سے تیاری کریں اگر پھر بھی کسی سٹوڈنگ کوئی پروبلم ہے تو وہ مجھے کھول کریں تو آس کے لئے تنا ہی تینکیو